جو کہتے ہیں نا کہ کچھ ٹیموں کو ہر سیچویشن میں سے میچ جیتنا آتا ہے تو لاہور کلندرز کے بارے میں شاید یہ کہنا درست ہوگا کہ کسی بھی سیچویشن میں سے ان کو میچ ہارنا آتا ہے اور آج بھی ایسا ہوا کہ پشاور ظالمی کے خلاف ایک وہ جیتا ہوا میچ جو ان کو جیتنا چاہیے تھا وہ آج وہ پھر ہا گئے لیکن نو ڈاوٹ کہ یو نو ٹو ویٹرنز ویری ایکسپیرنس کریکٹرز اگر آپ بات کرتے ہیں مزبا لک کی اور ڈیرن سیمی کی زبرز انہوں نے پرفومنس دی اور یہ میچ پشاور ظالمی کو جتایا ایک سو پچیس لنز کا ٹارگٹ سیٹ کیا تھا لاہور کلندرز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ہاریس سوہیل زبردست کھیلی آج انہوں نے فورٹی تھی رنز بنائے اور ان کے ساتھ یوں کچھ کنٹریبیشن ہوئے نظر آئی اینڈ میں جا کے ڈیویڈ ویسے کی جانب سے کچھ چمنے ہومیر مسود جنگ سے اپنا پہلا میچ کھیل رہتے انہوں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ایک سو پچیس لنز کا ٹارگٹ یوں اتنا بڑا نہیں لگ رہا تھا لیکن پچھ کو دیکھتے ہوئے جو تھوڑا سا چیلنجنگ لگ رہا تھا کنسیڈرنگ کل جو کراچی والا میچ ہوا تھا وہ بھی لو سکورنگ تھا تھوڑا فس کے وہ میچ ہوا تھا تو لگ رہا تھا کہ شاید یہ اچھا میچ ہو سکتا ہے بالنگ میں ہم نے دیکھا پشاور ظالمی کی جانب سے ملز پہلا میچ آج کھیل رہتے تین وکٹیں انہوں نے حاصل کی سمین گل نے اچھی بالنگ کی ہے لیکن حسن علی کو آج پھر وکٹ نہیں ملی اور وہاب ریاس کو بھی صرف ایک وکٹ ملی تو بریک پہ لگ رہا تھا کہ شاید پرابلم نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ پشاور ظالمی کو کیونکہ جس طرح کی فارم ہم نے کرنٹی لے کی ہے کہ کامران اکمل نے شو کی تھی پچھلی ننگ میں زبردستان نے بیٹنگ کی تھی لیکن وہ آج پھر جلدی آؤٹ ہوئے نہ صرف وہ جلدی آؤٹ ہوئے ان کے ساتھ امام الحق جلدی آؤٹ ہوئے اس کے بعد عمر امین جلدی آؤٹ ہوئے ڈو سن آؤٹ ہوئے اور پھر ان کے جو مین پلیئر جن کے اوپر وہ ریلائی کرتے ہیں کیارن پولارڈ آؤٹ ہوئے بیس رنز پہ پانچ وکٹیں گر چکی تھی اور کوئی چانس نظر نہیں آ رہا تھا ظالمی کا لیکن پھر ہمیں نظر آئی وہ پارٹنرشپ یا نا مس والہک اور ڈیرن سیمی کی زبردستان نے بیٹنگ کی لیکن یا نا اس میں کرائیٹ آپ کو تھوڑا حصد دینا ہوگا لاہور کلندرز کو بھی کہ سپیشل اگر کیپٹن کے بات کرتے ہیں فخر زمان اوویسلی ارلی ڈیز ہیں اس کے لیے ابھی یا نا اتنا میچور وہ کیپٹن نہیں ہے لیکن جو اس کی فیل پلیسمنٹ تھی جو اس کی بولنگ چینجز تھی ان کی سمجھ نہیں آئی ہے اور مجھے لگ رہا تھا کہ شاید باہر سے بھی اتنی زیادہ ہیلپ اس کو نہیں کی ہے کیونکہ یہ ان کی کوشش ہونی چاہیے تھی کہ بارہ چودہ آورز میں یہ میچ کو ختم کرنا ہے ہم نے ان کو آؤٹ کرنا ہے لیکن اتنی وکٹیں لینے کے بعد اتنا انٹر پیشر یا نا ٹیم کو کرنے کے بعد اس کے بعد بھی آپ ڈیفنسی مور میں چلے گئے آپ رنز روکنے گئے جب آپ رنز روکنے جائیں گے اور بیٹسمنٹ سیٹ ہو جائیں گے سپیشلی اگر وہ مصباح الحق اور ڈیرن سیمی ہوں گے تو ابھی سی دیکھو نا ہرٹ یور ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا تو وہاں پہ مستیک کی ہے یوں تھوڑی سی اور اٹیکنگ بالنگ کی جاتی ہے فیل پلیسمنٹ اٹیکنگ ہوتی کوئی سلپ میں رکھتے ہیں ایجز بھی گئے وہاں پہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یوں بولنگ بھی کوئی چینجز جو ہوئی تھے اس میں آئی تھوڑ کہ جب سندیب کو یوں دو چکے مصباح نے لگائے تھے تو ان کو وہاں سے ہٹانا نہیں چاہیے تھا فرسٹ آف آل کے میں وی آل ناو کہ ڈیرن سیمی سٹرگل کرتے ہیں گیسٹل لیک سپنگ ایک تو ان کی وکٹ وہاں پہ مل سکتی تھی ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھا کہ مصباح نے دو چکے لگائے تھے سلاک سویپ کی اوپر اگینسٹ ای ٹرن لگائے تھے تو اس میں اگر بال ٹرن ہوتا فرسٹ باؤنس ہوتا تو وہ یوں دوبارہ وہ ٹرائی کرتے جو انہوں نے کرنا ہی تھا کیونکہ وہ ٹیک کر رہے تھے اس کے اوپر تو میں بھی ایک اچھکا اور بھی لگ جاتا لیکن اگر وہ وکٹ وہاں پہ مل جاتی تو یوں میچ وہی پہ ختم ہو جانا تھا لیکن ہمیں سٹرینج ٹیکٹکش نظر آئے لیکن کریڈٹ دینا ہوگا یہاں پہ مصباح دیرن سیمی کو جس طرح انہوں نے اپنے اصاب پہ قابو رکھا میچ کو لمبا لے کے جاتے رہے کیونکہ وہاں پہ ان کا منتا تھا میچ کو لمبا لے کے جانا لاہور کلندرز کا نہیں منتا تھا لیکن انہوں نے بھی میچ کو لمبا لے کے گئے اور آخر میں وہ میچ ہار گئے تو گوڈ وکٹری فور پشاور ظالمی لیکن لاہور کلندرز یوں آئی فیل سوری فور دیم کے یوں بڑی تیاری وہ کرتے ہیں بڑے پلیئرز ان کے پاس آتے ہیں لیکن جب میچز کرنچ میچز کے اندر وہ لائن کروس نہیں کر پاتے لائن کے پاس تو کافی دہ ہو جاتے ہیں لیکن جسٹ آور دا روب جس کو کہتے ہیں یا آور دا لائن وہ نہیں جا پاتے ہیں دوسرے میچ میں ہم نے دیکھا جی کہ کوئٹا گلیڈیٹر کا مقابلہ ہوا اسلام باج یونائٹیٹ تھے اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اچھا میچ دیکھنے کو ملے گا لیکن کوئٹا گلیڈیٹر ونس اگین ون سائیڈیڈ میچ انہوں نے آج بھی جیتا ہے اور وہ ٹرینڈ بھی تھوڑا ہے جی کہ آپ ٹاوس جیتیں تو آپ میچ جیتیں گے چیز کرتے ہوئے آج انہوں نے ٹاوس ہارا پہلے ان کی بیٹنگ آئی اور انہوں نے میچ جیتا ضبط اس پروفارمس اول اراؤنڈ ہمیں نظر آئی کوئٹا کی جانب سے اسلام باد کی تیم آج تھوڑی بجی بجی لگ رہی تھی تھوڑی سی جس کو کتنے بے دلی سے کھیل رہے تھے اگر ہم بالنگ میں بھی دیکھتے ہیں پہلے سپنر کے ساتھ شروع کیا گیا اور اسی ڈیو فیکٹر کافی زیادہ آ رہا ہے ابودابی ہم نے دکھا کہ شام کے ماچز کے اندر تو میبی دیٹ وز آئیڈیا کہ دونوں طرف سے سپنر کو لگایا گیا سمیت پٹے اور اس کے ساتھ شاداب خان نے بالنگ شروع کی لیکن وہ بھی ایکسپیرمنٹ کو اتنا اچھا نہیں رہا ہے شاداب خان لیکن وہ ڈیو فیکٹر زیادہ میں رکھتے ہوئے ان کو ڈرائے بال کے ساتھ کی شروع میں جتنے اب وہ نکال سکے دونوں سپنر اس کے بعد کوئی اتنی خاص پرفارمنس باقی بالرز کی جانب سے بھی نظر نہیں آئی فہی مشرف تھی کہ انہوں نے تین وکٹیں حاصل کی آخر میں جا کے اماد بٹ نے بھی تین وکٹیں حاصل کی انفیکٹ فہی نے چار وکٹیں حاصل کی تھی اماد نے تین وکٹیں حاصل کی لیکن چالیس رنز بیٹنگ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو واتسن جلدی آؤٹ ہو گئے تھے جو ایک بڑا فیکٹر ہوتا ہے کوئٹا گلیڈیٹرز کی بیٹنگ کے اندر لیکن ان کے ساتھ آج ہم نے دیکھا کہ احمد شزاد جنہوں نے پچھلے میچ میں بھی اچھی فارم شوک کی تھی اور آج تو وہ زبردست اپنی نارمل فارم کے اندر نظر آئی لکٹ ان کنٹرول ان کی ٹائمینگ ان کی پلیسمنٹ یوں آج وہ ذرا جس کو کہتے ہیں فیرلیس قرکٹ کھیل لے تھے سٹرائک ریٹ بھی ان کا بہتر تھا آج تو گوڈ نیوز فور کوئٹا گلیڈیٹرز کے احمد شزاد بھی مکمل فارم میں واپس آ چکے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھی کنٹریبیشن رکمال آئے اس کے بعد راسو آئے اور آخر میں آکے نواز نے کچھ ہٹے لگائی ایک سو اسی رنز کا بڑا ٹائگٹ آپ کہہ سکتے ہیں غدابی میں اس پچ کے اوپر اب جواب میں جی نو رونکی کا بڑا تھا کہ رونکی ہی میچ اتا سکتا ہے آئی تھاٹ ہی فورٹ ویل سکسٹی فور ان رنز بنائے لیکن اس طرح کی سپورٹ ان کو دوسرے اینڈ سے نہیں ملی اگر ہم دوسرے بیٹسمنوں کی بات کرتے ہیں کریڈیٹ دینا ہو گئے یہاں پہ کوئٹا گلیڈیرز کے بالرز کو بھی سپیشلی سپینرز کو ڈیو فیکٹر ان کے لیے زیادہ تھا لیکن جی نو ان دونوں نے مل کے جو بالنگ جو پچھلے میچ میں میں نظر آیا تھا کہ ڈیفرنس یہی تھا فواد اور اگر آپ نواز کی بات کرتے ہیں دونوں کی بالنگ کے اور آج بھی دونوں نے زبردست بالنگ کی ہے یعنی تین وکٹیں فواد نے حاصل کی ہے اس کے بعد ایک وکٹ نواز نے بھی حاصل کی ہے اور دونوں نے رنز بھی کافی کم دیئے ہیں کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ اسلامباد کے سپینرز کو تو انہوں نے ایک اول ملا کے دس سورز میں نائنٹی سکس رنز دیئے تھے جس کی وجہ سے اتنا بڑا ٹارگٹ بنایا تھا اسلامباد جنائٹیڈ نے تو اس میں کوئی ٹا گلیڈیٹرز نے سوری اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ رنکے کے ساتھ کسی کو ہیلپ مطلب اس طرح نہیں کوئی پارٹنرشپ نہیں لگ سکی ہے فل سالٹ کو تین نمبر پہ بھیجا گیا نوائنگ کے فواد اس ٹام اچھی بالنگ کر رہے ہیں سالٹ is not very good against the سپینرز تو وہ ٹیکٹک بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے پھر اپنے امرجنگ پلیئر رضوان حسین جو کہ اوپننگ بیٹسمن ہے اس کو چھے نمبر پہ بیٹنگ کرائی گی تو آج کچھ بھی اسلامباد کی طرف سے نا ان کے فیور میں نظر نہیں آیا اور جو لگ رہا تھا ایک فیلنگ بھی آ رہی تھی کہ آج شاید وہ یا بہت زیادہ انڈر پریشر ہو کے کھیلنے یا آج ان کا کوئی دلی نہیں کر رہا ہے کھیلنے کا لیکن they are in trouble now کے جنو پوائنٹ سٹیبل کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو ان پہ بھی کچھ پرابلم آ سکتی ہے آگے چل کے جس طرح کے باقی پوائنٹ سٹیبل کے ہم situation دیکھتے ہیں تو کرائیڈ جاتا ہے آج پھر سے میں کہوں گا کوئی ٹاگل ایڈیٹرز کے پیدا یہ بیٹسمنوں کو بھی اس کے بعد بالوز کو بھی سوہیل تنویر یہ ان کو ملتان سلطان نے release کر دیا تھا یہ doing a fantastic job پھر وہ lead کر رہے ہیں attack کو runs بھی نہیں دے رہے victim انہیں حاصل کی ہیں فواد زبد اصول نے بالنگ کی ہے اس کے ساتھ محمد اسنین days balling آج پھر کی دو وٹیں انہوں نے بھی حاصل کی ہیں تو کافی ایک strong team آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ کوئیٹا gladiators کی question اب یہ آئے گا کہ وہ toss har کے بھی match جیت گئے ہیں لیکن let's see کہ شین واتسن کے بغیر بھی وہ جیت سکتے ہیں یا نہیں جیت سکتے ہیں یا پاکستان میں اور کون سے player ان کے آتے ہیں کون miss out کرتا ہے we will find out soon تو اس کے بعد جو ان کے لیے challenge ہوگا کہ کوئیٹا گرم دیکھتے ہیں پاسٹ میں ان کا یہی problem رہا ہے کہ you know UAE کے جو اندر match ہوتے ہیں ان کے اندر زبردست performance ان کے رہتی ہے جب پاکستان آتے ہیں ان کی you know team different ہو جاتی ہے کافی place جنہوں پاکستان ان کے نہیں آتے ہیں تو یہ challenge ان کے لیے ہوگا اب تھوڑی بات کرتے ہیں انڈیا اور Australia کی جو series جاری ہے انڈیا کے اندر T20 میں ہم نے دیکھا کہ دو نل سے کامیابی حاصل کی Australia نے اور کوئی چانس نہیں دیا انڈیا کو اس کے بعد زبردست comeback کیا انڈیا team نے one day کے اندر پہلے دو matches کے اندر ہی انہوں نے you know not اس طرح batting کے لیے ہو belters آپ کو نہیں نظر آ رہے ہیں pitches تھوڑی سی مشکل ہیں batsmenوں کے لیے unless کہ آپ کا نام براہ کھولی ہو کیونکہ جب وہ batting کر رہے ہوتے ہیں تو pitch بالکل لگتا ہے کہ وہ cement کے اوپر batting کر رہے ہیں لیکن باقی batsmen تھوڑا سا struggle کر رہے ہیں ان pitches کے اوپر جس کی وجہ سے high scoring matches آپ کو تین سو والے matches نظر نہیں آ رہے ہیں ڈائی سو والے ہی matches نظر آ رہے ہیں Australia نے دونوں matchوں میں toss ہی تھا ایک میں chase کرنے گئے ایک میں انہوں نے you know defend کرنے گئے لیکن ابھی تک دونوں میں وہ ناکام رہے ہیں Australia کے لیے جو worry ہوگی top order میں سے بڑی innings نہیں کھیلا ان کی طرف سے گرم batting کی بات کرتے ہیں Aaron finch کی جو form ہے وہ کافی زیادہ worry ہوگی Australian selectors کے لیے کہ وہ آگے چل کے ان کے ساتھ انہوں نے کیا کرنا ہے obviously ان کو دیکھا جا رہا گا کافی غور سے lower middle order میں performances کچھ نظر آ رہی ہیں contributions نظر آ رہی ہیں انڈین ٹیم کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو کولی کی فارم کا تو problem تھا ہی نہیں وہ تو you know as usual وہ جاتے ہیں runs کر کے وہ آ جاتے ہیں دونی نے اچھی فارم show کی ہے you know at times ان جو انڈین ٹیم کے لیے worry کا تھوڑا سا ہو گا شیکھر داون کی جو form ہے کہ وہ consistently perform نہیں کر رہے ہیں کبننگز کھیلتے ہیں پھر وہ you know fail ہوتے ہیں تو ورلڈ کپ کے لیے یہ بھی تھوڑی سی worry ہوگی انڈین ٹیم کو بالنگ میں دیکھتے ہیں تو بھمرہ چھائے ہوئے ہیں you know زبرنس بالنگ کر رہے ہیں اس کے بعد spinners جو میں دیکھتے ہیں بالنگ کر رہے ہیں آرونڈریز کی بات کرتے ہیں تو شنکر کافی اپنا جو case ہے وہ strong کر رہے ہیں ورلڈ کپ کے لیے اپنی آرونڈ performance کے ساتھ چاہے بیٹنگ کی بات کریں چاہے بالنگ کی بات کریں کہ داد یادیف you know وہ بیٹنگ میں بھی انہوں perform کی آپ بالنگ میں بھی وہ contribute کر رہے ہیں تو اچھے science ہے انڈین cricket کے لیے کہ you know یہ تگڑے ایک لڑکے نظر آ رہے ہیں ایک دو places ہیں جہاں پہ بھی ان کو question marks ہیں کہ کون کھیلے گا یا کون world cup کھیلے گا اس ٹیم میں آئے گا other than that اچھی form کے اندر یہ ٹیم میں نظر آ رہی ہے ورلڈ کپ سے پہلے تو کافی ٹیم میں آپ کو dangerous نظر آ رہی ہیں چاہے آپ نیوزیلینڈ کی بات کریں جا آپ west indies کی بات کریں انگلینڈ سے تو ابھی مقابلہ ہی نہیں کسی کا لگ رہا ہے وہ تو جس طرح کی great وہ کھیل رہے ہیں زبدوس وہ batting کر رہے ہیں بالنگ بھی تائمز ان کی ٹھیک ہے لیکن تگڑی ٹیم آپ کو انگلینڈ کی بھی نظر آ رہی ہے لیکن انڈیا اور australia کی بات کرتے ہیں تو پانچ میچوں کی series ہے دو نل آلیڈی ہو چکا ہے کوئی صورت اس طرح میں اس سے نظر نہیں آ رہی کہ australia comeback کر سکے اس series کے اندر unless ان کے top 3 batsmenوں سے کچھ بڑا ایک سو کرے یا بالنگ کے اندر بالنگ اتنی بری نہیں کر رہے ہیں australian ballers اگر ہم دیکھتے ہیں ان کی بالنگ ٹھیک ہی جا رہی ہے ابھی تکی بڑی performance اس طرح کی نظر نہیں آئی outstanding span نظر نہیں آیا لیکن main جو concern ان کا وہ batting کا ہوگا Maxwell کو پانچ نمبر پر کھلایا گیا which is a right decision کیونکہ چٹے ساتھویں نمبر کو ان کو بیجا جا رہا تھا waste ہو رہے تھے زبدہ اس form انہوں نے show کی ٹھیک اندر بھی اور ابھی one day میں بھی وہ you know form کے اندر نظر آ رہے ہیں تو آگے آنے والے matches interesting ہو سکتے ہیں